آپ کو میڈیٹیشن کا سیشن آج کھا میڈیٹیشن میں کامیابی کا راز یہ کہ اس کو مسلسل 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 کرنا ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں میں آپ کو نیورو پلاسٹی پر بھی کچھ میڈیٹیشن کر رہا ہوں ہمارے پاس سنسز ہیں آنکھ دیکھتی ہے کان سنتے ہیں زبان ذائقہ چکتی ہے ناکھ سنگتی اور ہاتھ ہمارے چھوٹے ہیں آج میں آپ کو کینیستیٹک کی میڈیٹیشن کرواتا ہوں بڑی رمارکہ بھی میڈیٹیشن ہے دوستو آپ چاہتے ہیں کہ نئی نئی ویڈیوز جو آ رہی ہیں وہ آپ کو ملتی رہے وقت پہ ملتی رہے مائن سائنسیز اوفیشل کے ہمارے یوٹیوب کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو فورا نوٹیفیکیشن مل جائے جو لائیو ویڈیوز آ رہی ہیں اس کے بارے میں فورا معلومات مل جائے السلام علیکم جی آپ کو میڈیٹیشن کا سیشن آج کا سیٹرڈے ہے اور رات گیارہ بجے ضروری نہیں کہ ساری میڈیٹیشن آپ کریں ہم بہت ساری آپ کو ورائیٹی دیتے ہیں جو آپ کو سوٹ کریں جو آپ کے مزاج کے مطابقے کو جو آپ کو اچھی لگے وہ میڈیٹیشن جو ہے وہ آپ پک کریں اور میڈیٹیشن میں کامیابی کا راز یہ کہ اس کو مسلسل 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 کرنا ہے اچھا ہوتا ہی ہے کہ جب ہم کوئی میڈیٹیشن شروع کرتے ہیں کوئی مراقبہ شروع کرتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد اس میں بوریت ہونا شروع ہو جاتی ہے سٹیگنیشن کا ایک پروسس ہوتا ہے پھر ہمارا ذہن بہانے کرتا ہے اچھا کل کر لوگ آج تب بھی ٹھیک نہیں ہے چلو آج کام بہت ہے آج موڈ نہیں ہے یہ جو پیریڈ ہے یہ سب سے مشکل پیریڈ ہوتا ہے اسی کو آپ نے کسی طرح بھی کنٹرول کر کے متواتر میڈیٹیشن کرنی ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو آپ میڈیٹیشن میں کامیاب نہیں ہوں گے اسی لئے میڈیٹیشن کا پروسس میڈیٹیشن کا پروسس طویل بھی ہوتا ہے مگر ریمارکیبل بینیفٹ ملتا ہے انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں میں آپ کو نیورو پلاسٹی پر بھی کچھ میڈیٹیشن کراؤں گا آج ہم ایک سینسیشن پر میڈیٹیشن کرتے ہیں حساسیت پر ہمارے پاس سینسز ہیں آنکھ دیکھتی ہے کان سنتے ہیں زبان ذائقہ چکتی ہے ناکھ سونگتی ہے اور ہاتھ ہمارے چھوتے ہیں اس میں سے تین سینسز بڑے امپورٹنٹ ہیں ایک آنکھ سب سے زیادہ آنکھ دیکھتی ہے اس کے بعد آواز یعنی کان سنتے ہیں اور تیسرا ہمارے ہاتھ جن چیزوں کو چھوتے ہیں یا جو چیزیں ہمارے جسم کو چھوتی ہے وہ تیسرا لمس بڑا امپورٹنٹ ہیں نلپ میں اسے کینیستیٹک کہتے ہیں یا ٹچ کہتے ہیں آج میں آپ کو کینیستیٹک کی میڈیٹیشن کرواتا ہوں بڑی رمارکر بھی میڈیٹیشن ہے اور اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کو کنٹیلی کیجئے گا تو ایوری بیڈیز ریڈی میں دس سے ایک کاؤنٹ کروں گا دس پہ آپ اپنی آنکھیں بند کریں گے اور اپنے آپ کو ریلیکس کریں گے آپ میں سے جو لوگ متواتر میرے ساتھ ہیں اب تو مجھے یقین ہے کہ میری آواز سنتے ہی آپ ریلیکس ہو جاتے ہوں گے تو اسیوم اکمٹیبل پوزیشن آرام دے پوزیشن لے لیں لائٹس وغیرہ آف کر لیں سکرین بھی دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے چاہے تو سکرین آف کر لیں یا اپنا فیس ٹرن کر لیں تاکہ وہ گلیر آپ کی آنکھوں میں نہ آئے اور آپ بہتر طریقے سے گہری پرسکون کیفیت میں داخل ہو سکے تو دوستو close your eyes میں کاؤنٹنگ شروع کرتا ہوں ٹین نائن ایت سیون فیل ریلیکس سکس فائف فور تھری فیل گوئنگ ڈیپر دن ڈیپ پر ٹو وان ریلیکس اپنے جسم کو بالکل ڈھیلا چھوڑ دیں جس کرسی سوفے زمین پہ جہاں پہ بھی آپ بیٹھیں ہیں لٹھیں اپنا تمام وزن دے دیں اور ریلیکس کریں یہ چند منٹ آپ نے مجھے دینے ہیں یہ آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ہے آپ کی صحت کے لیے آپ کی ذہنی اور جسمانی کارکردگی کے لیے آپ کی زندگی کے سکسس کے لیے بہت ضروری ہے اب ایک لمحے کے لیے اپنے پنجوں کی طرف آئیں پیاروں کے پنجوں کی طرف آئیں اور وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں اگر آپ نے جرابے پہنی ہوئی ہے تو اس کا لمس کیسے محسوس ہو رہا ہے یا آپ نے جرابے نہیں پہنی تو پنکھے کی ہوا اے سی کی ہوا یا صرف کمرے میں جو ہوا ہوتی ہے مومنٹ ہوتی ہوا کی کہ آپ اس کو محسوس کر سکتے ہیں اپنے پنجوں پہ پیاروں کے پنجوں پہ پنجوں پہ توز پھر تلے سولز تو فیٹ پہ محسوس کر سکتے ہیں اس ہوا کو یا اگر کچھ پہنا ہے جو رابے پہنی ہے تو اس کے لمس کو محسوس کریں پوری توجہ اسی پہ رکھیں اب آہستہ آہستہ تخنوں پہ آئے انکلز پہ آئے اب آپ کپڑے جو پہنے کیا وہ چھو رہے ہیں وہ تخنوں کو اگر چھو رہے ہیں تو کیا لمس ہے اگر نہیں چھو رہے ہیں تو ہوا اے سی کی پنکھے کی یا کمرے میں جو مومنٹ ہیئر کی وہ کیسا فیل کر رہے ہیں آپ ذرا گہرائی میں جاتے ہیں چمری کے اندر we go into the skin all the way into the bones ہڈیوں میں جاتے ہیں آپ کا ذہن کہیں پہ بھی جا سکتا ہے اپنے ذہن کو اپنے مائنڈ کو بلکل ڈیپ ڈاؤن ہڈیوں میں لے جائے کیا لمس محسوس ہو رہے ہیں یہ تخنے جس کے اوپر آپ اپنے جسم کا ویڈ ڈالتے ہیں چلتے ہوئے اب اوپر آ جائیں پندلیوں کی طرف کاربز اور شن بون آپ کا کپڑے کا لنس کیسا محسوس ہو رہا ہے آپ کو اب میچ پہ آ جائیے گھٹنوں پہ آ جائیے کپڑوں کا لنس گھٹنوں پہ اسی طرح آپ کے گھٹنہ جو ہے اس میں جوائنٹ ہے بہت سا پردست اگر آپ اس کے اندر چلے جائے اپنے مائنڈ کو لے کر تو سینس کریں کہ آپ کے نیس کی ہیلتھ کیسی ہے اور اوپر کی طرف آئے ہیں آپ کی تھائیس کے اوپر کپڑوں کا لمس تھائیس پہ محسوس کریں اور اتنا زیادہ محسوس کریں کہ جیسے آپ جسم کے اس حصے میں پیوست ہو چکے you have gone deep down into that part of the body اور اوپر آئیے کھولوں کی طرف اپنے ناف کی طرف کپڑوں کا لمس محسوس کریں کیا کپڑے ٹائٹ ہیں یا لوز ہیں اپنے ہاتھوں کی طرف انگلیوں سے شروع کرتے ہیں انگلیوں میں لمس کیسا لگ رہا آپ کا آپ کی اپنی چمری کا ٹچ کیسا ہے ہوا کو فیل کریں ای سی کی پنکھے کی یا کمرے کی ہوا کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ محسوس کریں اب دونوں ہاتھوں پہ کلائیوں پر ایل بوز پر شولڈرز تک محسوس کریں کپڑوں کا لمس اور آپ کے سٹمک پہ آ جائیے پھر کمر پہ آ جائیے جہاں جہاں پہنے ہوئے کپڑے چھو رہے ہیں جسم کو چمری کو اس لمس کو محسوس کریں اپنی گردن تک آئیے اوپر تک آئیے سامنے سے سینے کی طرف آئیے تھروٹ کی طرف آئیے اب یہاں عام طور پر کوئی لباس نہیں ہوگا یہ ایریا کھلا ہوتا ہے تو تھروٹ پر چہرے پر ناک پر پیشانی پر احوا کو محسوس کریں سر پہ جو بال ہیں اس لمس کو محسوس کریں اب محسوس کریں کہ پیروں سے لے کر سر تک ایک خاص قسم کی انرجی آپ کے اندر داخل ہو رہی ہے جسم میں اور ہر سیل میں ہوتی ہوئی اوپر کی طرف یہ برین کی طرف جاری ہے سر کی طرف جاری ہے ایک متواتر گردش ہے نیچے سے اوپر کی طرف نیچے سے اوپر کی طرف نیچے سے اوپر کی طرف اور جب میں پانچ کاؤنٹ کروں گا پانچ میں جب آنکھیں کھولیں گے تو اپنے آپ کو طرف تازہ بہت زیادہ پوزیٹیو اور خوش محسوس کریں گے ایک دو تین اپنے ارد گرد کے ماحول کو فیل کریں محسوس کریں بکم آگیر آفی سراؤنڈنگ فور فائی آکے کھولی جیے اس میڈیٹیشن کو وہ لوگ زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں جن میں سینسیٹیویٹی بہت زیادہ ہے خاص کا ٹچ کی سینسیٹیویٹی تو اگر یہ سینسیٹیویٹی آپ میں ٹچ کی چھونے کی سینسیٹیویٹی زیادہ ہے تو اس مہرابے کو جاری رکھئے گا اگلے ہفتے آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ٹیکنیک کے ساتھ یاد رہے جو پسند ہو وہ سیلیکٹ کرنے ہمارا کام ہے ہم آپ کو ایک بوکے دے رہے ہیں جس میں بہت سارے فلاورز ہیں بہت سارے پھول ہیں تو میڈیٹیشن کے مختلف چیزیں ہیں آپ کو دے رہے ہیں جو پسند ہو اس کو آپ لے لیں اور اس کو اپلائی کریں اور کچھ عرصے تک کریں ٹیک کیر اللہ حافظ موسیقی